یہاں جتنے باپ ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں ہمارے بہت سارے باپ ہیں جو بھیس بدل کر ماروی سرمت بن چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر وہ باپ جو بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتا وہ ماروی سرمت سے بڑا گنے گار ہے یہ پہلا شرعی حق ہے یاد رکھئے گا یہ مولوی آپ کو کہتے ہوں گے آپ کا وہاں پہلا یہ سوال ہوگا پہلا وہ سوال ہوگا جب آپ کو بیٹی دی جاتی ہے آنکھ پر کرم کیے جاتے ہیں کیونکہ میرے نبی کے پاس صرف بیٹیاں تھی تو اللہ کے واسطے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس دن آپ بیٹی کا بیعہ کر رہے تھے مرضی اس کی تھی یا آپ کی تھی اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے جو آپ کی ساری نمازیں روزے آپ کو بچانی پائیں گے سنیے سنیے گوھر سے میں اس کو ثابت کرتا ہوں یاد رکھئے گا میں آپ کو یہ بات بھی کلمہ پڑھ کے سمجھاؤں لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیعہ دیجئے وہ اس کو شیر بنا دے گی آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیعہ دیجئے وہ اس کو کتا بنا دے گی ایک بچی جس نے پچاس پچپن سال کسی شخص کے ساتھ گزارنے ہیں آپ ایک انوانٹڈ آدمی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے آپ بیٹھ کر کبھی چار لمحے سوچی آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں ہمارے اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے ہاں آج بھی بچیاں نیک اور پاکباز ہیں لیکن عورت کے بدلہ لینے کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے یاد رکھئے گا آپ دنیا میں کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بدلہ نہ لو عورت کو نہیں سکھا سکتے اس کو بدلہ لینے کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنی ایکسپریشن سے مار دیتی ہے چلیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جا کے آپ ڈھونڈیے گا اور ہسیے گا مت آپ کے محلے میں محلے میں چار جگہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کیوں کوڑی اپنے بچے ہیں مار دی لگتا ہے ماری دے گی have you heard that یہ وہ لڑکی ہے جس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے پسندیدہ شوہر کے بچوں کو مارا نہیں جاتا خدا کی قسم کھا کہتا ہوں پھر آپ میں سے کئی بندے ہوں گے میری بڑی تے کہاں ہیں شاڑا بیار بچے پیدا کر کے دینے والی عورت کہاں نہیں ہوتی ہے آپ کا کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے رات کو سوئی ہوئی تھی وہ سکول کا کام کر کے یا کالج کا کام کر کے ماں نے اٹھایا اٹھنی تیرے ابباد جی نے تیرے کوئی گال کرنی ہے وہ اٹھی ابباد جی نے بتایا کہ تیرے فلان کزن لہا تیرا فلانے جو میں نو تیرا ویا ہے اگر آپ کو موہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ گاں ہے وہ آپ کو موہ نہیں لگاتی this is what she is doing with you communication یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے communication جنہوں نے پڑھا ہے میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم دونوں میں communication ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ communication کی finest form ہے محبت تو وہ محبت نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں ہم اکثر اپنی مرضی کی شادیاں کر کے انہوں نہیں دینی جڑاؤ دیاستے چمڑی ویچناستے تیار رہے ہم اسی اپنی مندر مرضی دا مندر اپنے پھر داتا صاحب جا کے دعا کرنی اللہ ساڑے دمادن ساڑی بڑی نہ محبت ہو جوے لا خدیل آنت اب اس بات کو گوھر سے سنیے گا ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ ہے آپ کے ہاں سوشل سیٹ اپ کی برائیوں کی پہلی جاڑک اس میں ہماری اچھی لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں پھر آپ لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھاتے جنازہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ شکر آج ذمہ داری موگے کیوں جی یہ جملہ آپ کے نبی نے تو آدھانی کیا تھا اس کی تو نسل بیٹی سے شروع ہوئی تھی سارے مونڈے جنہیں سارے ڈیبڑ بوچر یہ بیٹیاں ہیں جو گھر بناتی ہیں جو آپ کا معاشرہ بناتی ہیں اسی تھی معاشرے نو اگل آن آستے چوراں اور گھاتے بیٹھے انہیں آل وی من ہمارا کوئی کانٹریبوشن نہیں ہے معاشرہ بنانے میں یاد رکھئے گا اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو چھوٹ بولتے ہیں ہم یہ عورت بناتی ہیں معاشرہ ہم اس کو ہیلپ آٹ کرتے ہیں جیسے ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے مرد کی حیثیت سوشل سٹ اپ میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے اور معیشت میں عورت کی حیثیت ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے ہمارے ہاں بھی یہاں ایکسٹریم ہے فیمنسٹوں کے ہاں بھی ایکسٹریم ہے وہ سیٹیں بدلنا چاہ رہی ہیں سیٹیں نہیں بدلی جاتی اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جاتا ہے عورت کبھی بھی سوشل ایکنومک یونٹ نہیں بن سکتی اور مرد کبھی بھی سوشل یونٹ نہیں بن سکتا تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو عزت عابر اسے کرنے دیجئے یہ جو لانڈے ہیں نا جن کو بڑا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ عزت غیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کیجئے دوستی آپ کو ان کو حیاء اور وفا کے درست نہیں دینے پڑیں گے کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی آپ ان سے دوستی نہیں کرتے تو وہ دوستیوں کو باہر ڈھونڈ دیئے منڈے نے محبت ہوگئی ہے ماں گلہ میں بلاش کر رہی ہیں پیوڈیاں گلہ میں بلاش کر رہی ہیں کوڑی نے محبت ہوگئی ہے تیرہ رونا پٹنا پہ آگیا اور دیکھو وہ لیمٹس تو کراس نہیں کی اس نے پسندیدگی کہا حق ہے اس کے پاس اگر اس نے لیمٹ ہر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دوستی کیجئے وہ کبھی لیمٹس کراسٹنگ کرے گی یہ آپ کے ملک میں جو سیونٹی پرسنٹ سوشل ایولز ہیں یہ ہمارے ان باپوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دیئے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے پتہ نہیں ان واقعات سے آپ کیا سبق لیتے ہیں یہاں میں بھی باپ ہوں آج آپ بھی باپ ہیں تو ہمارے ہاں بڑی برائیاں ہیں مردوں میں کونڈے چکنگے کڑیدہ تو پہلا جملہ ان کی کہنگے میری ماں دے عزت کریں کیوں پہ اتری ماں اس قابل عزت نہیں ہے گی یہ ڈیمانڈ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اب نہیں کرے گی وہ یاد رکھیے گا اگر آپ اس پر چھوڑ دیتے تو وہ عزت کرتی ہے حکمی عزت نہیں کرے گا کبھی کوئی میری شادی ہوئی تو میری عمر انیس سال پانچ مہینے تھی میری بیوی کی عمر پندرہ سال آٹھ مہینے میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا دو باتیں کہیں اس سے میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا بس سال تھی چار پانچ دن جڑے نا behave like a slave میری بھی عزت رہ جائے نا دوسری بات اس کو میں نے کہی اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے میں نے حکومت کروائی ہے اس سے دوسری بات اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا پرے کپ ہوا ہو یہ نہیں کہ وہ بری ہوگی اس کو اچھا نہیں لگے گا ہم دونوں کا محبت کرنا تیسری بات جو سب سے اہم ہے جو میں اپنے خاندان میں دیکھتا چلا آ رہا تھا میں نے ولیمہ کے اگلے دن اپنے اببا اور چچا کو بٹھایا سامنے چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں اببا بات سمجھتے تھے میری کہ پلیز گوھر سے سنیے گا میں نے کہا اببا چچا میری بیوی کے سامنے کوئی انچی آواز میں بات نہیں کرے گا میری چچا نے سوال کیا میں کہ چچا نو کوسٹنز میری بیوی کے سامنے کوئی انچی آواز میں بات نہیں کرے گا اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا اور میں انصاف پسند آدمی ہوں آپ میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات ہیں آپ جب اس کو کہتے ہو نا میری ماں عزت کریں تو آپ انا وی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں گی نہ میری ماں انا میرا پیو بھئی اگر وہ قابل عزت ہیں تو وہ کرے گی عزت جنگل جو پھاڑ کے لئے آئے ہو پاگل خانے جو امپورٹ کرائی گے یہ فکرہ کبھی بیوی نے کہا ہے اس وقت آپ کو کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کرنا جو حالہ توقع نہیں ہوتی اس کو تو قیدی مت منائیے قیدی وفادار نہیں ہوتا دوسری بات اب اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں میرے خیال میں سمجھا نا رہا نو بڑی کافی کافی مواد چلا گیا ہوئے گا تنان سمجھا نو تے اللہ ماف کرے والی نہیں سمجھا سکے انہوں نے پوگتنا ہے اور انہوں نے وجہنا المعاشرے نے پوگتنا ہے آپ جب اپنی مرضی بھی کر لینا ضروری نہیں ہے بچی کا کوئی پسندی ہو اس سے جا کے ڈسکس کیجئے پھر اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھئے پتر پسندی اللہ کی قسم وہ کہہ دینا نہیں پسند ایت منہ نہ لگائیے گنویں سمجھت کیجئے اس کو چلے آج میں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے میرے رشتہ دار بھی سن لن میں نا دی ایسی دی تیسی آج یہ میں واقعہ پہلی دفعہ سنا رہا ہوں میری چھوٹی بہن میری بڑی دوستی تھی میری بہنوں سے بلکہ میرے اببہ مجھے کہا کرتے تھے یار ماں ہماری جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میری ایک بہن نائنٹ میں پڑتی تھی ایک سیکسٹ میں پڑتی تھی وہ مجھے کہا کرتے تھے یار باہر بھی جایا کر ایسی طرح تنو عادت تنیا اور تنال دیا عادت تنچ نہیں بڑھ میرا دل کہتا تھا میری بہنوں سے میری دوستی رہی تو مجھے ان کو وفا شعری اور حیاداری کے درس نہیں دینے پڑھیں گے تو اس کا میرا یہی کزن ڈاکٹر مقصود یہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا پڑھتا تھا جنگ ایڈ وڈ میڈیکل کالیج میں اس وقت ان کی بھی خواہش تھی میری بہن سے شادی ہو جائے اور میری خالہ جو رحیمیار خان والی تھی ان کی بھی خواہش تھی بلکہ وہ روتی تھی ترلے لیتی تھی یہی حال میری خالہ کس کے ساتھ ہوگا ڈاکٹر مقصود کے ساتھ میں نے اپنی خالہ رہنے پیاروانم کی دوالی کے لیے جودیاں چڑھا دیں اس پاک کے اوپر میں داکت وراؤنی تھا اپنے گر میں میری مرضی کے بہاری شادی نہیں ہو سکتی اب مانے میں بڑی دفعہ زور لگا ہے میں نے بہاری شادی نہیں ماننے سی وہ میں فورس سے ملانے والا آدمی نہیں تھا انہوں اس کو کننس کیا گیا تھا درلیلوں سے سمجھاتا سمجھاتا دیر سال مزر گیا دیر سال پا وہ مان گئی اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھ لیا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے she used to call me کھیلا پائچن ٹھیک ہے کھیلا پائچن میں نے کہا فہر میں ڈاکٹر مقصود میری چھوٹی خالہ کرویٹا تھا بڑے تھے مجھ سے ساتھ ساتھ سال میں نے کہا پھر میں چھوٹی خالہ نہیں کہا وہاں آکے انگوٹھی پاہ دے تو ہم نہ یاد ہے اس زمانے میں نالیاں ہوتی تھی گھر میں چل رہی ہوتی تھی تو اس نے جواب دینے سے پہلے اس طرح نالی میں تھوکا مجھے کہتے کہتے ہیں اور میں ہس پڑھا میں نہیں بیٹا تیری شادی رہیم یار کھان میں ہوگی یہ اس نے میرے فیصلے پر دھوکا تھا کہ چل میں تری گل مان لئی تو ڈیٹھ سال تو منکنونس کر رہے ہیں یہ مرضی نہیں تھی تو میں اگر اتنی سی بات پر سمجھ لیتا ہوں تو اللہ دے واسطے اور آسان کام ہے ان کو پتر قرآن دے آتھ رہا کے کہہ دے منڈا تن پساند دے کہہ دے اللہ دی قسمیں وہ اس طرح نب آئے گی کہ تسی سوچ نہیں سکتے ورنہ پھر تاڑیاں بزرگ عورتاں نا کدی ملے آجے اے بھی جملہ دے سنے آگا کیا آ رہے آپ ہاں بس گزر گئی ہے یہ وہ لفظ بولتی ہیں یاد ہے ہسنے کی بات نہیں یاد رکھنا اور یہ آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا کیوں گزر گئی ہے اپنی پساند کا مر تو تیس سال رہے کے ساتھ مر جائے نا خدا کی قسم ناز کرتی عورت عورت کے انتقام سے بچی خدا کے واسطے وہ نظر نہیں آتا پر ایک دن جا کے وہ دکھائی دیتا ہے نسلوں کی سعودے کرتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے آپ جو پڑھ رہے ہیں ان کو میں کچھ کہنا چاہوں گا before I proceed to end it up کی ٹیم ہوگی ہے Oh my God نہیں سہر تاری میربانی ہے کسی زمانے جی میری کو گالنے سے سندہ ٹیم بڑھا ہوں دا سی اللہ دی قسمیں کہنے کی فلسفہ بول دا رہے نا چوب کر آ رہے نا تو غریب بچے تھی کیڑا گال سن دائے پھر میں لیکھ دینا ہوں نا اے جیڑا گانا نہیں میرا تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا اے دیڑے پہلے اشار دینے نا لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا یہ میں نے نائنٹھ کلاس میں لکھے تھے اور میں نائنٹھ میں نہیں تھا میں آپ کو سمجھاؤں میرے عمر کیا تھی میں تین سال کا تھا تین سال ایک مہینے کا ایوب خان کا دور تھا اور مجھے پانچ سال کا کر کے سکول میں داخل کروایا گیا تھا کیونکہ پانچ سال سے کم بچہ داخل نہیں ہو سکتا تھا یاد ہے نا پھر میں نے ڈبل پرموشن لی تھرڈ سے ففت میں میں نے چوتھی نہیں پڑھی ہوئی تو آپ سوچئے میری عمر کیا تھی تو یہ اس بچے نے لکھا ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں لکھاری نہیں ہوں شروع شروع ٹی وی دے میرا نا چلتا تھے میں حسنہ ہوں نہ تھا میری بیگم نے ایک دن پوچھے حسنہ کیوں ہیں میں کہہ دیکھ کہے گا کسے دائی تھی نام میرا چلتا تھے آپ کی قسم جس طرح آپ دات دیتے ہیں نا دیکھ کے ٹھیک اسی طرح میں بھی دات دیتا ہوں اس دن بیٹھ کے آپ مجھے دے رہے ہوتے ہیں میں دینے والے کو دے رہا ہوتا ہوں کیا ایک جملہ میرا بڑا پسندید ہے ایک دعالق میرا منجلی کا شاید منجلی کا یا تو دل کا کیا ہوا اس کو غور سے سمجھے گا گھر جا کے بھی کہندہ عورت جب گرتی ہے نا تو چوٹ اس کے مرد کو لگتی ہے اس کو گھر جا کے سوچے گا بھی جس عورت میں جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی ہے تیسٹیفائی کیجئے اس کو جا کے آپ یہ جو سنتے ہیں نا کہ ساس نوندہ لڑائی ہو گئی ہے common very common خدا کی قسم ساس اپنے بہو سے نہیں لڑتی آپ یاد کیجئے بیٹے کی شادی پر بیٹے سے زیادہ شاید خوش ہوتی ہے اس کی ماں پھر وہ لڑتی کس سے ہے وہ بہو سے نہیں لڑتی وہ بہو کے اندر کی اس ماں سے لڑتی ہے جو وہ آ کے اس کے بیٹے کو دے دیتی ہے تو میں لڑکیوں کو عمومن تقریر کرتے ہوئے سمجھایا کرتا ہوں کہ راپدہ واسطہ جو اس ماں نو لکا کے رکھا کر وہ اس ماں دے سامنے آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ کہاں یہ باتیں کہاں ویک آؤٹ کرتی ہیں یاد رکھیے گا جب باپ نے بیٹی کی مرضی پوچھی ہو ورنہ سارے تھیسز سارے فلسفی بیکار ہے یاد رکھیے گا یاد رکھے گا یاد رکھے گا رکھے گا